بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا ہاتھ ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری کوٹ سیگرٹس جناب امی جان ہمارے ساتھ ہیں بلکہ آج میں امی جان کے ساتھ ہوں اور آج یہاں پہ ہم بنائیں گے آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی مزے کا کھانا ہے تو ہاں جی افیجی بتائیں کہ آج آپ کیا بنانے والی ہیں السلام علیکم آج میں نے بنانا ہے پکر لگوستر جناب آج ہم بنائیں گے مٹن کڑائی جس کے لئے پوری تیاری ہوچکی ہے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ مٹن کڑائی کے لئے ہم نے کیا لیا ہے ہمارے باس یہ دیکھئے یہ ہمارے باس مٹن ہے دو کلو ہم نے مٹن لیا ہے دو کلو مٹن ہی ہم بنائیں گے مٹن کڑائی اور اس کے لئے سارے پاورڈر مسالے ہیں کوکنگ آئل اور یہ پیاس ٹمارڈر ہاری مرچے ہرا دھنیا سابو کھڑن مسالے باری کٹا ہوا دھرک اور ہری مرچے پریشن بھی ہے جس میں ہم پہلے پوچھ کو بلائیں گے اور بعد میں پھر اس کڑائی کی طرف آئیں گے تو چلیے جی بسمیلا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور امی جان سے کہتے ہیں کہ وہ سٹارٹ کریں تو میں جاتی ہوں گستری سائیڈ پہ ٹھیک ہے امی جی ٹھیک ہے ہاں جی چلو امی جی چلاؤن کرو کجناب آج بننے والی ہے بہت ہی مزے کی مٹن کڑائی جس کو ہم بنائیں گے کالو مرچ کے ساتھ ابھی میں کوئی ہلپ کروں ہاں پیار لو اچھا ابھی جڑا سٹارٹ کریں بہت سمڑ کے باؤ یہ سب سے پہلے پریشن پہ ہم شامل کریں گے جو ہمارے باست دو کلو بٹن ہے جس میں دائرہ ہمارے رہی ہیں اب کچھا اب یہاں اس میں ہم شامل کریں گے تین عدد ہم نے لیے ہیں پیاس اس کے بینہ کڑائی نہیں بنتی مسابہ نہیں بنے گا تو مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اس میں ہم نے شامل کر دیئے تین عدد پیاس اور ٹماتر اب اس میں ہم شامل کریں گے چار ہم نے بڑے سائس کے ٹماتر لیے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے کیونکہ کڑائی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ٹماتروں کا بہت زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ اسی سے ہی آتا ہے اور یہ ساہود مسالے ہیں جس کے اندر چار پانچ چھوڑی لائچیاں بڑی لائچیاں دو چار لونگ ہیں اور ایک انچ کا دارچیٹیں گے یہ شامل کریں گے اور اس کے در ہم شامل کریں گے فریش کٹا ہوا لیسن اتر ایک لیسن کا پیسٹ اس میں شامل نہیں کر رہی کیونکہ اگر آپ ایسی ریسیپی کے اندر فریش ہوا لیسن یوز کریں تو اس کا بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو یہ ایک پورا کھول ہے بڑے والے لیسن کا وہ شامل کریں گے اب اسے ہم سالے دیں نا تو یہاں پہ اس پہ ہم شامل کریں گے ایک سے ڈے ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون ڈال دیں کیونکہ ہمارا جو مٹن ہے دو گلو نمکہ ہم شامل کریں گے جس ہاپ ٹی سپون ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہم دیادہ شامل کریں گے کالی مرش کا پاورڈ اب اس میں ہم شامل کریں گے پانی تقریبا ایک گلاس جس نے گے جو ہمارا مٹن ہے اچھی طرح سے گل جائے اور یہ آپ نے ذہن میں رہن ہے کہ جب ہل ہو پڑھا ہی باہر سے کھاتے تو اس کے اندر جو ریسٹورنٹ مالینہ زیادہ تر لوگ اس میں پیاس شامل نہیں کرتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ پیر میں بناتے ہیں ہم لوگوں گریوی اچھا لگتا ہے مسالہ اچھا لگتا ہے پوری فیملی بیٹھ ہی ہو تو اس لیے اس کے اندر ہم نے پیاس شامل کیے ہیں بہت سارے ریسٹورنٹ کے اندر پیاس شامل ہوتا ہے مگر موسٹی لوگ نہیں کرتے تو اس میں پانی شامل کریں گے ایک گلاس پانی ڈال گیا ہے اس کو اگلانے کے اب اس کی مکسنگ کریں گے یہاں بھی سارے گوشت کے اندر سام کے ساتھ مکسنگ کر لی اب ہم پر ایشٹورنٹ کو بند کریں گے تو یہاں بھی پر ایشٹورنٹ کو بند کر لیا ہے اس کے اوکر لگا گیا ہے بیٹھ اور اس کا ہم بیٹھ کریں گے کوئی پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے بیپ کلتا ہے بائیس منٹ میں اور جو مٹن ہے یہ کم از کم پندرہ سے سولہ ساترہ منٹ لے گا تو پندرہ سے ساترہ منٹ اس کو میں پکنے لینا ہے اس کو گلنے دینا ہے تو اب اس کے گلنے کے بعد پھر آپ سے دوبارہ بھی جائیں گے ٹھیک ہے نا تو پھر دیر میں ہمارا چائے شائے پی لیں چائے کی بریک لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ سکتی کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہلتے ہوئے اور یہ ہے کہ ہمیں دو کلوں میں مڈن لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک گلاب ہمیں پانی سامل کیا ہے چار کھارٹوں پہ ڈالے ہیں اور تین ہمیں سامل کیے ہیں پیار ٹک ہو گیا اور سابود لیٹھوں پہ سامل کیا ہے اور سابود کھڑن سالے اس میں ڈالے ہیں مسالے کیا ڈالے ہیں کہ وہ بیپ یا مرٹل یا سکتے ہیں کوئی ہی روش آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایک جو سیل ہوتی ہے نا اس کی ایک ہمت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اس کے اندر جو گرم سالے ہیں وہ سامل کیے جاتے ہیں کیونکہ باتی پلاو ہے سبزی ہے سکتن ہے مٹن ہے اس بھی سے فرق نہیں کرتا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو گوشت ہے جو بھی زنے کی لیا ہے اس کی سلال کو ختم کرنے کے لئے ہم نے یہ گرم سالے جو ہیں وہ لیٹھ کرنے ہو جائے ہیں آج یہ دینڈی ہے نا آج جیسے سالے ہو جا ایک کروں بندائی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک سو ہوتی ہے یہاں پہ ہم اس کا دیکھ کریں اور آپ کو پتا ہے بھی ہم لوگوں نے آپ کے یہ پلان کر لیا ہے وہ کیمے کے پراثے بنا رہے گا تو کیمے کے پراثے بنا لے کیمے کے پراثے مولی رکھا کچھ چوٹی بیٹی نہیں آتے تھی ڈال دے پراثے دل کے پراثے کی بھی سرمائی ساری یہ کہ دال والے پراثے وہ بھی اپنے پر آنے ہیں اور دنیا ریکھنے کے ساتھ بھی آپ لوگوں سے ریکویٹس ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا ہے کہ آپ لوگوڈیو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا آپ دو جاتے ہیں تو سبسکرائب کیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے بھی ہے کیا سبسکرائب کیا کریں کہ وہ ایک گفت ہوتا ہے کی نام ہوتا ہے کہ آپ نے کیا محبت ہوتا ہے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کیا کریں اس کا آپ نے خان دیمان رکھنا ہے آج اگر آپ تیز کر دیں گے نا تو اس کے پیر بھی تیز ہو جاتی ہے یہ سبسکرائب کیا ہے تو جب یہ تیز گروہ ہے آپ نے خوڑا سبسکرائب کو سلو کر دینا ہے اور جب سے پرکل بند ہو جائے یہ سبسکرائب کیسے بیٹھ جائے تب آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے کیونکہ کبھی کی ایسا نہیں ہوگا آپ کا پریکشن ہے یہ پھٹ جائے کیونکہ بس ایسی غلطی سے لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے سبسکرائب کیسے آنے دیں گے سبسکرائب کیسے آنے دیں گے یہ سبسکرائب کیسے آنے دیں گے یہ دے گا اس کو اٹھارا منٹ ہو گئے اب اس کو ہم سورا بن جدیں گے اور اس کو خون سے آپ نے خود ہی اس کو بند ہو لے دینا ہے آپ نے اس کو روک لے دینا ہے موسیقی 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 موسیقا اس کو بھی اگزم سے نہیں اٹھانا ایسے رکھنا ہے تھوڑی جیل تاکہ اس کی جو دیریکٹ سٹیم ہے وہ آپ کے فیسپین آئے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیکے اب آپ کو میں دکھاتی ہوں ہاں اتنی مزیدار کچھ بک میں آپ کو دکھاتی ہوں کامرے کو نا باس یہاں لانے آپ کو میں دکھاتی کیسا نگا تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم دوبارہ ان کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہے بوٹی میری فیوریٹ ٹھیک ہے اس کو تو میں کھاؤں گی ابھی یہ بھی اور اس کا جو پانی ہے اب یہاں پہ یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب کرنا کیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے نا اس کو آپ نے تھوڑا سانا اس کو ذرا ڈرائی ہونے دینا ہے ہائی فلیم کر کے ٹھیک ہے ہائی فلیم کر کے پانی ڈرائی کریں پھر اس کو لے کے چلیں گے ہم کڑائی کے اندر اور اب یہاں پہ جو گرم سالے ہیں نا اس کے اندر اب وہ ہم نکال دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی پانی کو اچھی طرح سے ہم نے ڈرائی کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اور ریسٹرنٹ سٹائل کڑائی ٹھیک ہے جس طرح سے کہ ریسٹرنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے وہ ہی ریسپی پہ ہم نے اسے شیئر کر دی اب اس پہ پانی ڈرائی کر لیا مسالہ سارا اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم لیں گے کڑائی اور اور اب دوسرا کام کریں گے اس کڑائی کے اندر اب ہی فلم آن تو روکھے اب ہی فلم آن تو روکھے سب سے پہلے اس میں آپ شامل کریں گے کیونکہ کتنا ہاف کپ ہاف کپ کو کیونکہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے گرم ہونے دینا ہے تھنڈے کچھے آئیل کے اندر آپ نے اس کو شامل نہیں کرنا ٹھیک ہے نا بہت اچھے طریقے سے یہ مسالے دار سا بن گیا ہے سارا پانی اس کے اڈرائی بہت خیر در مولا بہت اچھے اب یہ اس کے اندر سے بابل بننا شروع ہو گے تو چٹک نے لگیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے جو ہمارا گلا ہوا بہت اچھے ہو گیا پہل اس کو بلے بہت کریں گے یہ لیکن میں آپ کو بھی کھا دیں گے شامل کریں گے اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بات اچھے اچھے آپ یہ گین کریں گے آپ یقین کریے اپنے مزے کی کشدو آ رہی ہے اس کو آپ کو بتایا کہ جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس کی ماشاءاللہ میسی بڑی مزے کی کشدو آ رہی ہے تو بہل مزے کی کشدو آ رہی ہے پانچ منٹ کے لیے ہم گھنائی کریں گے اور پانچ منٹ کے بعد اس میں ہم جو دوسرے سپائسز ہیں وہ ایڈ کریں گے بوشت آپ کسی بھی ٹائپ کا پکائیں اس ٹیج پہ آکے آپ نے اس کی کم از کم آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم ٹیپنٹ ہونائی کرنی ہے اسے ایک تو بوشت ٹیسٹ ہی بنے گا اور سب سے بڑی چیزی ہوگی کہ اگر پیاس کمارٹر کوئی بھی مسالہ بھروس میں تھوڑا سا سالت رہ گیا ہے تو اپنے اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے جس سے کہ آپ کا گریوی آپ کا مسالہ بنتا ہے بہت بھی مزیدار تو پھر وہ سب ہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے بنائیں تو وہ اس کی طریقے سے بنے گا ایسے ہی آپ نے اس کی بنائی کر دیئے اب میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو میں تھوڑا سانا یہاں سے دفاؤں کہ دھونتے ہوئے یہ اس کی لکت کیسے آرہی ہے اور باقی چیزیں پھر میں سارتا شاہر کر دیئے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیکے اب پانچ منٹ ہو گئے اس کی بنائی کرتے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی گرم مسالے ٹھیکے تو اس سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں کیونکہ اس میں ہم نے لان مرچ کم ڈالی تھی اس لئے کالی مرچ کھنے شامل کریں گے ابھی اس میں کالی مرچ کھنے شامل کریں گے یہ دیکھیں جی چام کی بوٹی ٹھیکے اب آپ نے بتانے ہیں کس کس کو پسند رہی ہے چام کی اور اب جناب اس پہ ہم شامل کریں گے دشی ٹھیکے یہ دیکھیں یہ چیک کریں جیسے آپ اس پہ دہی ڈالیں گے تو اس کا جو ٹمپریچر ہے بہت کم ہو جائے گا یہ دیکھیں کیونکہ دہی ٹھنڈا ہے یہ دیکھیں آپ یقین کریں دہی ڈالنے سے جو اس کے اندر آتا ہے ٹیسٹ جو اس کے اندر آتا ہے مزہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی یہ چیک کریں اور گوشت مارا ماشاءاللہ اتنا اگلہ ہوا ہے کہ یہ دیکھیں دو تین ہڈیاں جو باہر نکل آئی ہیں ٹھیکے اس میں سے بھی ہڈی نکل گئی ہے اب یہاں پہ اس میں میں ڈالوں گی کچھ سے گرم سالے ٹھیکے وہ خوشت دھنیا پاورڈر اور یہ ہے خوشت زیرا پاورڈر تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو گرم سالے تھے وہ بھی ہمیں شامل کر دیئے اب اس پہ ہم شامل کریں گے بہت ہی مزے کی چیز جو کہ ریسٹرنٹ والے بناتے ہیں اس کے اندر چیز کو ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی زیادہ تو یہ دیکھیں دیجئے ہمارے پاس ہے کریم آپ نے اس میں کریم شامل کر دیئے کتنی کتنی ملنی شامل کر دیں دے شک پورا پیکٹ شامل کر دیں کوئی آسوائی چیز نہیں ہے ٹھیکے تو میں نے یہ کریم شامل کی ہے اور اس کریم کو میں نے آدھے پیکٹ سے زیادہ اس میں شامل کر دیا ٹھیکے تو یہ دیکھیں جی اب کریم ڈالنے سے اس کے اندر مزہ لک ٹیسٹ اور کریمی کریمی سا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور بٹری کلیور آئے گا آپ کو جس طرح سے آپ نے اس کے اندر مکھن شامل کر دیا یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے بنایا کریں اپنے گھر والوں کو کھلایا کریں خاص طور پر اپنے جو ماں باپ ہیں آپ کے گھر میں آپ کے ساس سسور ہیں آپ کے ماں باپ ہیں جو بھی آپ کے پھر کے بڑے ہیں آپ ان کو اس طرح سے بنا کے یہ کھانے کھلایا کریں تو یہ چیک کریں جیزرہ یہ دیکھیں جیسی کریم شامل کی ہے اس کی لکی چینج ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو بنا ہے مکمل کمپلیٹ ہیلڈی کھانا آپ اس میں دوسری چینیں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہری مرچے اور یہ ہرا دھنیا اور سب سے سپیشل چیز یہ اس طرح سے کٹی ہوئی ادرک اور یہ کس نے گھٹی ہے امینے امینے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اللہ کا نامی جان کو تندرستی دے سہر دے یہ دیکھیں ابھی تھوڑی یاب کٹ ٹھیک ہے یہ چیز تو یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ میں نے آپ کو اس کا کلوز دکھا رہی ہوں ہماری مٹن کڑائی کا یہ دیکھیں ابھی چمچ دکھانا درہ ایک منٹ یہ دیکھیں جی یہ چیک کریں آپ یقین کریے کسی بھی ریسٹورنٹ پہ آپ کو یہ والی جو چیز ہے نہیں ملے گی یہ میرا پورا دعویٰ ہے اور آپ لوگوں کے لیے محبت ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک مٹن کڑائی کی جو ریسپی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ٹھیک ہے تو ہاں جی امی جی کیسا بنیا پھر امی بکرے دا گوشت اور ساڑھی مٹن کڑائی ٹھیک ہو گیا ہاں جی امی جی مکمل ہو گیا انہیں مکمل ہو گیا بچے انہیں دن مٹن کڑائی ساتھ بکرے بس چنگا لگا آج کیوں نہیں ایسی ہوتا ہے مزا آگیا تو یہ تھی جی آج ہماری مٹن کڑائی کی سپیشل ریسپی آپ لوگ کے لیے پورے دن سے پوری ٹیکنیک اور پورے ٹک کے ساتھ بنائیے کرم اگر کوئی گلتی رہ گئی ہو تو سوری آپ لوگوں سے مانر کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں بنانے والے کھانے والے یہ نہیں کہ میں کہ میں ہوں تو بہت پیان سے بنائی ہے اگلی جان نے اور بڑے دل سے بنائی ہے آئی آئی ہو کیا کو اچھی لگی ہوگی آپ نے میرے کہنے سے ایک بار ایسے ٹرائ کرنا اور اپنے گھر والوں کو بنا گئی کھلانی تو آپ یقین کریے آپ کے گھر والوں کو بہت اچھا لگے گا گھر میں سپیشل گیس ٹائیں آپ اسے بنائیں تو پھر دیکھئے گا سارے اسی کو کھائیں گے کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تھوڑی سی محنت ہے تھوڑا سا پیار ہے کر لیا کریں سب کو اچھا لگے گا اس کے ساتھ جاند چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ سب کا دل سے خوش رہی ہے اللہ حافظ بائی بائی